رمضان القرآن کار خیر کے کام کرتے ہیں یعنی ایسے کام کرتے ہیں جیسے لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے لوگوں کی بہتری ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں شاید جن کی وجہ سے اگر یہ لوگ ایسے سینٹرز نہ چلا رہے ہوتے تو بہت سے لوگ یعنی موت کی نیند سو جاتے ایسے ہی ایک مرض ہے کڈنی کا یعنی گردوں کا مرض جسے ہم گردوں کا عرضہ بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈائلیسس کرانے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ شاید کرونا سے اتنی اموات نہیں ہوتی جتنی اموات اگر تو ڈائلیسس نہ کرایا جائے تو اس سے ہو سکتی ہیں ایسے یہ ایک ادارہ رحمان فاؤنڈیشن ہم آپ کو اس کی بقاعدہ ویڈیو بھی دکھائیں گے جو کہ مختلف جو ایسے پیشنٹس ہیں جن کا کہ جن کو ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی یعنی شاید پوری دنیا میں بہت سے بڑے بڑے ممالک ہوں گے جہاں فری سرویسز دیتے ہیں لیکن ڈائلیسس کی سرویسز فری دینا بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک نہ صرف کار خیر ہے بلکہ لوگوں کی زندگی بچانے کا ذریعہ بھی ہے رمضان الوارک کا مہینہ ہے ہم زکاة نکالتے ہیں جتنی زکاة ہو اگر ہم کوشش یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ حصہ ایسے ادارے جو کہ مفت علاج کی سہولیات فرام کر رہے ہیں ان کو بھی مل جائے ہیں تو اس کار خیر میں اس بھلائی کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا اور اگر آپ کے پیسوں سے ایک کوئی ڈائلیسس کی مشین خرید لی جاتی ہے کوئی آکسیجن کی مشین خرید لی جاتی ہے یا اس میں ایک حصہ ہی کیونکہ ڈال دیا جاتا ہے آپ سو میں سے ایک فیصد آپ کے پیسے اس میں شامل ہیں جب تک وہ مشین استعمال ہوتی رہے گی اس مشین کے استعمال ہونے سے جنہوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا اس کا ثواب آپ تک پہنچ رہا ہوگا یہ کہلاتا ہے صدقہ جاریہ میرے ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کر با رہے ہیں اس شخصیت سے جو کہ رحمان فاؤنڈیشن کی تمام سہولیات اور یہ تمام چیزیں مینج کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز جو کہ ایم ڈی ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن میں رحمان فاؤنڈیشن سے ان کے تعلق ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری خوش خسمتی ہے اور مطبع رحمان فاؤنڈیشن ایک دفعہ مجھے پہلے بھی موقع ملا تھا آپ سے گفتگو کرنے کا سر سب سے پہلے تو کچھ رحمان فاؤنڈیشن کی ورکنگ کے حوالے سے بتا دیجئے گا بسم اللہ رحمان نیرم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا رحمان فاؤنڈیشن بسکلی ہیلتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ایک ایسا مسئلہ جس کا علاج بڑا مشکل ہے بڑا مہنگا ہے اور وہ ڈیلسیز ہیں اور ہم رحمان فاؤنڈیشن ڈیلسیز فری کر رہے ہیں اسٹنپوری پاکستان کے اندر تکر ہم ایک سو خاندان ہیں جن کا ڈیلی کی بنیاد پر ہم ڈیلسیز کرتے ہیں اور کوئی دو بائیس سو ڈیلسیز ہم کر رہے ہیں مہینے کے اور لہور میں فیصل آباد میں جیلم میں کراچی میں اسلام آباد میں اور ایک نیا ڈیلسیز سنٹر اللہ تعالیٰ تفیق دے رہے ہیں بنانے کے سیال پورٹ کے اندر تو یہ کاروہ چھوٹا سا پودہ لگایا تھا یہ کاروہ بنتا جا رہا ہے یہ ہماری ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی ہمارے عوام کی میں یوکے میں رہا ہوں یوکے کے اندر دھر سے گاری آتی ہے مریض کو لے کے ڈیلسیز کروا کے کھانا کھلا کے چھوڑ کے جاتی ہے ہمارے یہاں پہ پیشنٹ پریشان ہو رہا تھا کہ رکشے کا کرایا نہیں ہوتا بچارے کے پاس گاری کا ٹیکسی کا کرایا نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑا مہنگا مشکل کام ہے لگے ہوئے کوشش میں اس پہ کوئی سات میلین کا خرچہ آ رہا ہے اس وقت ہر ماہ ہر ماہ سات میلین ستر لاکھ روپے ستر لاکھ روپے دس کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہے اللہ تعالیٰ دیر ہے مخیر حضرات جن کے اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہاں یار تم بھی ادارے کیسا بنو مشین ڈونیٹ کرتا میں ایکسیجن مشین کہتا ہوں کہ ڈیلسیز کی وجہ سے ان کی زندگیہ بچ رہی ہوتی ہیں تین دن ڈیلسیز نہ کرائیں گے خراب ہو جائے گی پیٹ پھول جائے گا آپ گھر میں رکھ نہیں سکتے وہ لوگ جو بچارے ڈیلسیز میں لوگ چلے گئے ہوئے ان کو پتا ہے یا ان کے گھر والوں کو پتا ہے کہ وہ کس قرب سے گزر رہے ہیں بڑا مہنگا علاج ہے مشکل علاج ہے کام ہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کوئی بھی آئی ہے آج تک آٹے میں نمہ کے برابر کام کیا ہے میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی اس طرح توجہ دی جائے گورنمنٹ اس میں اپنا عصہ ڈالے ایسے جو بچارے غریب لوگ ہیں اب چھے ہزار پیہ کا ڈیلسیز ہیں تین ہزار سے چھے ہزار پیہ لے رہے ہیں اسلام آباد کے اندر سولہ ہزار پیہ لے رہے ہیں ایک ڈیلسیز کا سولہ ہزار پیہ سولہ ہزار پیہ نام نہیں لینے چاہتا ہے بڑا اداریں تین ڈیلسیز ہو رہے ہیں ہفتے میں کیسے لوگ افورڈ کرتے ہیں ہتنی بچارے گھر بکرے لوگوں کے زیور بکرے ہیں چیزیں بکرے ہیں مجہور ہیں لوگ چیزیں بیچنے پہ اور ڈیلسیز کروانے پہ اڈیلسیز کروانا بھی ضرورت ہے پر ریمان فرنڈیشن نے اپنا حصہ ڈالا ہے اپنا عوام کے اندر اپنے معاشر کے اندر سریعہ ریمان فرنڈیشن سینٹر میں صرف ڈیلسیز ہی کیے جاتے ہیں یا اور بھی دوسری سرویسز ابھی ہم نے کچھ ایک نئی سرویس شروع کیے مسئلہ آ رہا ہے پاکستان کے اندر ایک سرویہ ہوا ہے کہ نوے پرسنل لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں جب وہ ڈیلسیز پہ جا رہے ہیں وہ ان کے ہم ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک آر ایف ٹی ریل فنکشن ٹیسٹ وہ ہم نے فری کر دیئے ہیں یعنی یہ پروگرم دیکھا جا رہا ہے جہاں جہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے چینل کو بھی آفر ہے اور بھی جہاں جہاں پروگرم دیکھا جا رہا ہے اس میں ریل فنکشن ٹیسٹ اندر کے ریٹین اینڈ کتنا ہے ایچ بی خون میں جسم میں خون کتنا ہے اسی سے پتہ چل دیتا ہے گردوں کا اسی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ عام سا ایک تیسٹ ہے جی ایف آر وغیرہ گلومریولر فلٹریشن ریٹ جی ایف آر وغیرہ تھوڑے مہنگے تیسٹ ہیں اب بھی اللہ کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے ہمیں کوئی ڈانر مل جائے تو پروگرم دیکھ رہا ہو وہ کہے گیار یہ بھی کرو لوگوں کے اس کا کیا فرچہ آتا ہے میں دیتا ہوں تو یہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے بروقت پتہ چلتا رہے کہ ان کے گردے دو ہیں بھی کی نہیں ہیں صحیح کام کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ہم الٹرسونڈ ہی نہیں کراتے پتہ ہی نہیں کراتے کہ ہمارے گردے دوب مجود ہیں تو کن سائز میں ہیں برحال یہ ٹیسٹ فری کر دی ہیں ڈیلسیز فری کر دی ہیں جو لوگ بھی ڈیلسیز فری کرانا چاہے ہیں سفید کش لوگ ہوں وہ ہمارے ساتھ ہمارے سنٹروں پہ آنا چاہے ہیں ویب سائٹ پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا فری ڈیلسیز کروا سکتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گردے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ ان کو بھی اندازہ ہوگی کس وجہ سے کیا ایسی غفلت ہوتی ہے جو کہ گردے کی فیلئر کا سبب بنتی ہے ڈیلسیز فری کریں بارہ وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی اس میں جو مین وجوہات ہیں وہ شوگر ہے پہلے نمبر پہ جن لوگوں کو شوگر ہے ان کے کیڈنی ڈیمج ہونے کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں بلیڈ پیشہ کا ہائی رہنا دوسری بڑی وجہ بلیڈ پیشہ کا ہائی رہنا ہے تیسری وجہ پروٹین کا آنا یورن کے اندر پروٹین خارج ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی خارج ہو رہی چیک بھی نہیں کرواتے وہ ضرور ٹیک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمیں سب کو وہ بھی کروانا ہے کہ البیومن آنے چاہیے ہمارے پروٹین آنے چاہیے ڈیٹسو تک اب لوگوں کی یہ ایک ہزار آ رہی ہے دو ہزار آ رہی ہے تین ہزار آ رہی ہے چار ہزار آ رہی ہے یہ ون پلس ٹو پلس تو یہ بھی ڈیمج کرتے ہیں گردوں کو اس کے علاوہ پھر پانی کا کم استعمال کرنا پانی کا صاف استعمال نہ کرنا ہماری سٹونز بار بار بننا مختلف قسم کے جو سٹونز بنتے ہیں ہماری کھادیں جو بڑی تیزی سے ڈال رہی ہیں یوریا ڈال رہا ہے فسروں میں پیسٹریسائیڈ ڈال رہے ہیں پھر ہمارا جو ایکسیسائز نہ کرنا وردش نہ کرنا کھاتے تو بڑے اچھے کھانے مرکن غزائیں ہیں پر ہزو میں ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے لئے فرض ہے کہ ہم نے پراتھے کھانے ہیں زیادہ 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 سموسے پکوڑے اس طرح کی چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور ہیوی ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ میدے کو جو آرام پچانا ہوتا ہے اس مہینے میں ہم اور بلکہ اس پر لوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں جو وزن کم کرنا ہوتا ہے ہمارا دو تین کلو رمضان میں روزو نے کرنا ہوتا ہے وہ دو تین کلو ہمارا وزن بڑا ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے پانی کا کم استعمال کرنا صاف نہ کرنا سیلف میڈیکیشن ہے ہمارے کشتہ جات ہیں طاقت کی میڈیسن ہے جب کشتہ جاتا ہے تو طاقت کی میڈیسن یہ بھی گردوں کا ڈیمج کرتے ہیں پھر ہیوی قسم کی انٹی بارٹکز ہیں پھر ہم جو ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں اپنے گردوں کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری شگر سے کتنا فرق پڑتا ہے گردوں پہ کافی فرق پڑتا ہے اگر شگر کو سیمنٹر نہ کریں اور شگر بہت زیادہ ڈیری ہو اور ایچ بی ایون سی کا جو ٹیسٹ ہوتا تین ماہ کا وہ اگر نو دس پہ گیارہ پہ جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شگر تین ساڑھے چار سو چار سو پہ جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ تو وہ آنکھیں بھی ڈیمج ہو رہی ہیں گردے بھی ڈیمج ہو رہے ہیں اور بھی ازار ڈیمج ہو رہے ہیں اور بھی ویکنس ہو رہی ہے بہرحال ہمیں شگر والے لوگوں کو ٹیسٹ کرانا چاہیے اور جو نہ کروا رہے ہوں ہمارا سنٹر حاضر ہے وہاں جائیں ہمارے سنٹروں پہ اچھا یورین ٹیسٹ جو ہوتا ہے ڈی آر اگر اس میں پروٹینز آنے لگ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یورین میں پروٹینز آ رہی ہیں لوگ ڈرا دیتے ہیں گیار اب تو گردے گئے اب تو پروٹین آنے شروع ہو گئی درستر میں نے اچھا سے بتایا کہ تیسری وجہ پروٹین ہے گردے خراب ہونے کی بارہ مجوہات میں سے ایک وجہ پروٹین بھی ہے اگر پروٹین زیادہ آ رہی ہے تو لازمی بات ہے جو نیفنوں سلز ہیں وہ ڈیمج ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ جو چھاننی ہے اس کے سراغ کھل جاتے ہیں اور پروٹین زیادہ ویسٹ نکل رہی ہوتی ہے اگر پروٹین زیادہ نکلے گی تو لازمی بات ہے کرنی کے سل ڈیمج ہوں گے ایک وجہ یہ بھی ہے تو جن لوگوں کو بھی یورین میں پروٹین زیادہ آئے جھاگ زیادہ آئے ان کو چیک کروانا چاہیے اور پھر کچھ ایسی خوراکے ہیں جن کو نہیں استعمال کرنا اس کے خصوصی نشریعات آباد ہے رمضان جی ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میٹرون نیوز کی ماہ رمضان البارک کی خصوصی نشریعات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقفال سیگمنٹ ہے روضہ اور صحت ہم بات کر رہے ہیں گردے کے امراض کے حوالے سے اور خاص طور پر ایک ایسے ادارے کے حوالے سے جہاں پر فری ڈیالیسز پروائیٹ کیا جاتا ہے رمضان البارک کا مہینہ ہے آپ چاہیں تو الرحمان فاؤنڈیشن کی یہ ورکنگ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ویڈیو بھی دکھائی تھی یہاں ہمارے پاس سکرین پر بھی ویڈیو چل رہی ہے اور ہماری خوش خسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز جو کہ ڈاکٹر آف میڈیسن لیکن آج خاص طور پر چونکہ علامہ صاحب کے خاص اسرار پر بھی ہم نے ڈاکٹر وقار احمد نیاز کا یہ سیگمنٹ شامل کیا تھا اور ایک روحانی شخصیت ہے علامہ صاحب ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب اسلام علیکم علامہ صاحب شکریہ آپ نے وقت نکالا اور خاص طور پر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آپ تشریف لائیں ماشاء اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے اسرار پر کے لئے ایک آئیڈیال ہے میں بھی لوگ ڈون کی ویسے کچھ دن مجھے لاہور رہنا پڑا عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے حافظ احمد ریلہ قادری ان کے والدہ کا ان کے پاس علاج چل رہا تھا تو تباق سے ہمیں راہو رحمان فاؤنڈیشن جانا پڑا جو لاہور میں موڈل ٹاؤن میں بلکل میان فیملی کے قریب ماشاء اللہ انہوں تین یا چار بینگلوز ان کو انہوں نے خرید کر روپے کما سکتے ہیں ذاتی طور پر مگر ماشاء اللہ کئی میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں اور دوروں دراز سے اس طرح پورے پاکستان میں ماشاء اللہ اچھی ہے اس میں مجھے ان کی بہت زبردست ایک بات یہ لگی غربہ کی فقارہ مساکین کی خدمت تو ہو رہی ہے غریب کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے مغریبی ممالک ہے وہاں بھی شاید اس طریقے سے فری ڈالیسز کی سہولیات دینا آسان نہیں ہوتا ایک پیشنٹ پر کتنا خرچہ آجاتا ہے ایک ڈالیسز میں تقریبا ایک ہزاروے کی کٹ آتی ہے جیسے ڈالیسز کہتے ہم لیکن ٹوٹل خرچہ اگر ہم ڈالیں بی ٹی ایل وغیرہ باقی سلوشن باقی ایک انجیکشن لگتا ہے نورمل سلائن ہوتی ہے تین ہزاروے کا خرچہ آتا ہے ایک مریض پر ایک مریض پر ڈالیسز ایک ڈالیسز ہوتے ہیں مہینے میں ہفتے میں دو ڈالسز ہیں تو مہینے میں آٹھ ڈالسز ہیں ایک لوگوں کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ پیشنٹ اگر ڈالیسز ہو گیا تو ہمیشہ زندگی پر اس کا ڈالیسز رہے گا اسی وجہ سے بہت سارے پیشنٹ جو کہ ایکیوٹ رینل فیلیر میں جاتے ہیں اب ان کو اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ وہ ڈالیسز کرنا پڑے گا وہ سمجھتے ہیں بس اگر یہ تو موت ہو گئی ڈالیسز کرانے کے بعد واپس سے دوبارہ تھوڑے سے نارمل ہو سکتے ہیں کہ ایکیوٹ کنڈیشن ہوئی ہو اچانک سے کڈنی خراب ہوئی ہو ایک شار ڈالیسز کا ہو گیا تو پھر نارمل ہو جائے لیکن یہ چانسز بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں پر ڈالیسز رکھنے کے شروع میں ایکیوٹ کیسز کے اندر لیکن بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایکیوٹ کہ ہم خود ہی کرونک میں لے جاتے ہیں خود ہی لیٹ کرتے جاتے ہیں ذہن ہی نہیں بناتے ڈالیسز کا اور وہ کریٹرن یوریا کا لیول اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو یوریا کریٹرن کو نیچے آتے آتے تین چار ڈالیسز کے بعد ڈالیسز خود بخود روک جاتے ہیں یہ بہت 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 بتا رہا ہوں ناظرین کو اگر تین چار ڈالیسز ہو جائیں اور وہاں پر کیوٹ کیسز ہیں تو قدرت کی طرف سے جو سیل بچے ہوتے ہیں انہیں فرونز وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں اور ڈالیسز روک جاتے ہیں لیکن نہ ہم ڈالیسز روکتے ہیں وہاں پر نہ ہی کوئی اچھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار تھوڑا ویڈ کر لیتے ہیں دو تین ہو گئے ہیں تم سٹیبل ہو گئے ہو تھوڑا ویڈ کر لیں ہم جب کرواتے رہتے ہیں کرواتے رہتے ہیں پانچ ماہ چھٹا سات ماہ آٹھ ماہ آٹھ میں ڈالیسز کے بعد گردہ آدھی ہو جاتا ہے پھر آدھی ہو جاتا ہے بار میں ڈالیسز کے بعد گردہ کروننگ میں چلا جاتا ہے تو شروع میں چانسز ہوتے ہیں لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ شروع کے اندر ہم خود ذہن نہیں بنا رہے ہوتے ہم درے اتنے ہوتے ہیں ہمارے چاچے مامے فپیاں فپے صاحب جو ڈڑا رہے ہوتے ہیں یار وہ تو چلا گیا تھا ڈالیسز اس نے کرایا تھا جو لوگا آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہے کس طریقے سے آپ کی امداد کریں لیکن رہمان فونڈیشن کا اکاؤنٹ جو ہے ویب سائٹ ہے ہماری دیکھنا چاہے سب سے بہلے تو میری آفر ہے جہاں بھی جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوئے ہمارے سنٹروں کا وزر کریں جو کراچی میں ہیں وہ کراچی سنٹر کا وزر کریں کراچی میں کھاں سنٹر ہے یہ گرشن اقبال فور کے اندر ہے گرشن اقبال بلوک فور میں پٹیل اس پر کی اپوزیٹ ہمارا سنٹر ہے اسی طرح لاہور میں اسی طرح فیصلہ بس سب کی اڈرس مل سکتے ہیں کوئی جانا چاہے وہاں مریضوں سے ملا جائے یہ ہے الرحمان فاؤنڈیشن نہیں خالی رحمان رحمان فاؤنڈیشن آجا مجھے اس کا ویب سائٹ آئیڈرس یہ رحمان فاؤنڈیشن ڈوٹ آر جی ڈوٹ آج تو کوئی دیکھنا چاہے جانا چاہے ملنا چاہے مریضوں سے ملنا چاہے کوئی ایک ہزار کی کٹ آتی ہے وہ دینا چاہے چوبیس ہزار کا خرچہ مہینے کا ایک مریض کا کوئی وہ مریض کو ڈاپٹ کرنا چاہے کوئی پندرہ لاکھ روے کی مشین ہے کوئی مشین ٹونیٹ کرنا چاہے والد کے نام سے والدہ کے نام سے یہ بڑا کارے خیر ہے کوئی پندرہ سال تک یہ مشین کام کرتی ہے ڈیلسیز پندرہ سال تک جتنے لوگ ڈیلسیز کروائیں گے ان کی دعائیں نکر رہے ہوتی ہیں اور یہ ڈیلسیز کے مریضوں کے دعائیں بڑی ڈریکٹ جاتی ہیں اوپر کتنے کی آتی ہے سر ایک ڈیلسیز کی ایک پندرہ لاکھ روے کی مشین آتی ہے ہم نے پنتالیس مشینیں لگائی ہوئی ایک وینٹیلیٹر کی کیا کسٹ ہوتی ہے کیا آپ رکھتے دونگے اپنے پاس فردو سیف سائیڈ وینٹیلیٹر بھی سر اس کی کوئی اتنی کسٹ زیادہ نہیں ہے لیکن میں سمجھ تو یہ ڈیلسیز مشین کے اگر آپ بات کریں تو یہ بھی وینٹیلیٹر ہے یہ بھی اوکسیجن ہے لوگوں کے لئے اوکسیجن ہے اوکسیجن ہے یہ بہتر گھنٹے کے لئے مریض کی طبیعہ ٹھیک کرتا ہے یہ ڈیلسیز مشین کسی شخص کی کڈنیز فیل ہونا شروع ہوئی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کریٹنین ایک سے اوپر ہی تب جاتا جب 50% کڈنیز ڈیمیج ہوتی ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید 1 ہے 1 سے 1.1 یا 1.2 اگر نارمل ریج 0.9 کی اور 0.9 سے کریٹنین بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹنین اس وقت پہلا پوائنٹ بڑھے گا جب آپ کی کڈنیز 50% ڈیمیج ہو جائیں گی 50% کڈنیز جب تک اس سے کم ڈیمیج رہیں گی کریٹنین پہ کوئی فرق ہی نہیں آئے گا 30 فیصد 40 فیصد 45 فیصد کوئی فرق نہیں آئے گا 50 فیصد سے جب کڈنیز زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے 55 فیصد پہ جائے گی تو پہلا پوائنٹ کریٹنین کا بڑھے گا 1.4 ہوگا 1.4 تک آ جائے گا سر مجھے ہی بتا جائیں گی جن لوگوں کا یہ پہلا پوائنٹ بڑھتا ہے اب وہ چاہیں گے کسی طرح اس کیڈنی کو اسی 40-45 فیصد پہ روک لیں تو کیا طریقہ ایکار ہوگا اس کا طریقہ کار ہے کہ گوشت کو چھوڑا جائے مرگن کا ذائیں جو ہیں ہیوی قسم کی پروٹین ہے وہ نہ لی جائے اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں ایسے پھل کا ذکر کرنا چاہوں گا کیلہ جیسے ہو گیا پوٹیشیم ہے پوٹیشیم جس میں زیادہ ہے وہ چیزیں نہ لی جائے کنو ہے لکاٹ ہے کسی طرح کچھ سبزیاں ہیں کنو لکاٹ بھی نہیں لے ہاں بینگن ہے بھنڈی ہے اروی ہے اس طرح کی چند چیزیں غزائی چرٹ بنا ہوا ہے کوئی غزائی چرٹ لینا چاہے دور صاحب میں نے پندرہ سال ہو گئے ابھی تک جن کو ڈیلسیز پہ نہیں جانا ہے یہ ڈیلے کیا ہے اللہ کے فضول کرم سے جن کو ڈاکٹر نے ڈیلسیز کا بولا تھا ابھی تک وہ ڈیلسیز بھی نہیں گئے کسی کو دس سال ہو گئے کسی کو پندرہ سال ہو گئے اور میں نے یہ ریسرچ اپنی ہاورڈ یونیورسٹی میں دیئے امریکہ میں بڑا نام بننے والا پاکستان کا سپٹمبر میں میں جا رہا ہوں سکمبر میں انہوں نے بلایا ہے مجھے تو میں اپنی ریسرچ وہاں دے رہا ہوں یہ الکلائن ہے یہ اسڈ ہیں اور یہ سالٹ ہیں اور یہ ہماری باڈی کے اندر یہ اسڈ بڑے ہوئے ہیں یہ یوریا اسڈ ہے کریٹین ان اسڈ ہیں اور الکلائن کون گنسی کلونجی میں کتنی الکلائن ہیں اجوائن میں کتنی ہیں شہد میں کتنی ہیں کون سی چیزیں الکلائن ہیں ہم اسڈ ہی کھا رہے ہیں زیادہ وہ ریسرچ دنیا میں لہا رہا ہوں میں نہیں اور ریسرچ میں نے دی دی ہے کہ اس ریسرچ کے مطابق بندہ ڈیلسی سے ڈیلے کر سکتا ہے پندرہ سالوں کے لئے بیس سالوں کے لئے اس کا کریٹین دو تین پہ رکھ سکتا ہے چار پہ رکھ سکتا ہے پانچ پہ رکھ سکتا ہے غزہ میں ایک تو خاص طور پہ پرحص کرنا پڑے گا اور یعنی اچھی جو صحت تیسٹ کراتا رہے اپنا یوریا کریٹین آر ایفیٹیٹر ٹیسٹ ہوتے رہے حال چھ ماہ بعد کراتا رہے پروٹین کا خیال کرے اور بس اوپر تلق زیادہ بنائے اوپر تاریں جو رہے یا اللہ میں کمزور ہوں ازمائش کے قابل نہیں ہوں نہ پکڑ کے قابل ہے نہ ازمائش کے قابل نہیں ہمارے لئے اللہ پاس آنی فرما تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بچے ہوئے ہیں ابھی تک ان کے نیفرونز جو جو ڈیمو جو گئے چوبیس لکھ سال ہیں نیفرونز کے جو باقی پانچھے لکھ لکھ بچے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں ابھی تک بچے چلے آئے اچھا کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ہمارے یہاں پہ کیا ہے سر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو کے کامیاب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا دیکھیں کڈنی ٹرانسپلانٹ سب سے اچھا کام پاکستان میں ہو رہا ہے اور کراچی میں ہو رہا ہے اچھے ادارے ہیں جو یہاں پہ فری ہو رہا ہے سائیوٹی باقی جو بیشمار ادار ہیں لاہور میں اسلام آباد میں جو کاروبار ہو رہے ہیں پیسے لے کے جو کر رہے ہیں اور وہ غلط ہو رہے ہیں بارال وہ ایک الادہ مافیا ہے ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے ٹرانسپلانٹ کی طرف آنا چاہیے اگر کسی کو بین بھائی کو ضرورت ہے والدہ کو ضرورت ہے بیٹے کو ضرورت ہے تو کتنے بڑے رشتے ہیں یہ اور آپ اپنا کڈنی دے دیتے ہیں ایک کڈنی سے انسان بلکل نارمل رہتا ہے بلکل نارمل ایک پوائنٹ بھی فرق نہیں پڑتا کڈنی دینے والے کو باق دور کر سکتا ہے باق دور کر سکتا ہے نارمل لائف میں گھار سکتا ہے کریٹین وغیر آپ کیلہ لکارٹ چندک چیزیں بندہ نہ کھائیں باقی نارمل لائف میں گھار رہے ہیں گردے پہ کہنے ہیں کہ وہ چل سکتا ہے چل سکتا ہے کہ یہ قاتل ہے زہرے قاتل ہے شگر موت ہے موت جیسی زندگی ہے یہ میڈیسن بیچنے کے لیے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں ٹی وی پہ لوگوں کو ڈرارہے ہیں اپنی میڈیسن دینے کے لیے کہ لوگ لے باقی شگر میں بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جو آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی انسولین کی میں باہر رہا ہوں یوکیہ میں دوسرے ملکوں میں وہاں پہ انسولین پہلا علاج ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ پاکستانی لوگوں کا ہمارا آخری علاج انسولین ہم کہتے ہیں انسولین بھی آگیا بچارا تو انسولین اچھی چیز ہے آپ پہلے لگانی چاہیے تاکہ ہمیں گردے ڈیمیج نہ ہو ہماری آنکھیں ڈیمیج نہ ہو بہرحال شگر سے گزارہ کر سکتا ہے انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے جوگر خریدے میں شگر کا علاج سمجھ دوں جوگروں کو جوگر جوگر وہ لیتا رہے حربل کی میڈسن بہت اچھی ہیں ہم کرتے ہیں میدے کا علاج غزاؤں سے کرتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں لب لبے کو ٹھیک کرتے ہیں یہ بھی ہاں بہتر ہو بہت لوگ اچھے ہو جاتے ہیں یہ کروائیں اپنا خیال کریں نمبر دو شکر کے حوالے سے میں اس رتنا کہنا چاہوں گا ایک چیز بتانا چاہوں گا علاج کے حوالے سے سن کے آپ شاید احران ہو میں انگلنٹ میں تھا تو وہاں پہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے علاج کر رہے ہیں گردوں کا کیسے ڈیلسیز روگ رہے ہیں کیسے ڈیلسیز کو کم کر رہے ہیں یا ڈیلے کر رہے ہیں میں نے بتایا کہ یہ میرے پاس یہ الکلائین ہے یہ چیزیں ہیں یہ خوراکیں ہیں میں نے غزائی جڑ بنائے وہ ان کو دیا میں نے انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ شگر پر ہم کام کر رہے ہیں اور شگر کا علاج ہم دھونڈ رہے ہیں مرت dagرے میں ڈھونڈ لیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں انہوں نے شگر کا علاج وہ کہتے ہیں نہیں صرف وہ کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے یہ کہیں الحمدللہ تین دفعہ کون کہہ رہے ہیں انگریز کون کہہ رہے ہیں کافر شاہ صاحب بڑی پتے کی بات بڑی بات کیا بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ بولیں شکر الحمدللہ الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہنے سے انسان کے تیس ہزار کیمکئر ریکشن کم ہو جاتے ہیں اور ہائی کہنے سے پیگانی کا بہتلاہی ہے ہماری بوڑی کے وہ کہتے ہیں ہم اس میں لفظ جھونڈ رہے ہیں کہ الحمدللہ کے کیا معنی ہے الحمدللہ کو لکھتے ہیں تو یہ کیا بوڑی کو اس کی بوڑی تین دفعہ اور شکر الحمدللہ بھی شگر کا علاج ہیں دوکٹر دوبارہ یعنی وہ کہتے ہیں شگر کا علاج یہ ہے شکر الحمدللہ آنکھیں بند کر کے الحمدللہ تین دفعہ تین دفعہ تو تیس ہزار کیمیکل ارکشن کم ہو جائیں گے کیمیکل اکشنز جو ہے وہ کم ہے سبحانہ نیل ہائے کہنے سے ہائے کہنے سے دس ہزار کیمیکل ارکشن بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ہم ہر وقت ہائے کر رہے ہوتے ہیں ہائے کرو یار یہ کیا ہوگیا ہے ہائے اردو والا ہے ای انگلیش والا ہے ہائے جو ہماری یہ جو لفظ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ نیکٹیو باتیں ہیں دوکٹر صاحب نے شگر کا عنوانی علاج بتا دیا یعنی وہ بہت بڑی بات ہے اور الحمدللہ کہنے پر یقین کریں کہ اس کی بڑی برکت بھیان کرے گیم اگر مسلمان ہو جائے کافر ہے مسلمانوں کا پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ قرآن پاک میں اتنی بڑی طاقت ہے قرآن کو یوں سمجھ لیتے ہیں قرآن بیان کریں لا شکر تم لا زید النکم تم میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہاری نیمتوں کو بڑھا دوں شکر کا پیشن جو ہے وہ گرا ہوا ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اب کیا کہ جو وہ شکر ادا کر رہا تو اللہ دارا اس پر نیمتوں کو بڑھا دوں بے شک بے شک اچھا میں تھوڑا سب اللہم سب کچھ میسیج دینے چاہتے ہیں دیلے ہمارے سیگمنٹ میں آفستہ پر کام پذیر ہو کہ ماشاءاللہ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سامین سننے صحیح بات ہے لیکن مجھے یا آپ کو ان سے ذاتی کوئی لالت لیں نہ ادارے کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بخلو کے خدا کی خدمت کر رہا ہے بے شک یہ بھی نہیں دیکھتے کوئی ہندو ہے عیسائی ہے یعنی کوئی بھی آج ہے انسانیت کی خدمت انسانیت کی خدمت اللہ کے بندوں کی خدمت تو یہ ہماری ایسے ڈاکٹر ہماری قوم کے لئے پاکستان کے لئے سرمایہ ہے بناہ نہیں بلکہ تمام ڈاکٹروں سے کہوں گا ماشاءاللہ آپ لاکھ روپے کماتے ہیں خدا رہا آپ ان کو ایڈیل بنائیں اس طرح آپ جس میں شپیشل آئیز ہیں کچھ غریبوں کے لئے فقراء مساقین کے لئے بھی ٹائم نکالیں تاکہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی آخرت اچھے کر لیے اور میں ان سے ملاؤں ان کی ٹیم بہت اچھی ہے ایک بہت اچھا محول ہے تو میں تمام ناظرین سے سامین سے ارز کروں گا ریمان فاؤنڈیشن یہ پاکستان کے لئے ایک سمجھلے افتخار ہے پاکستان کے لئے ایک فخر ہے ڈاکٹر وقار ایک بران ہے پاکستان کا خدا رہا ہم صحیح بات ہے ہر طرح سے اپنے فلموں میں ڈراموں میں ایکٹروں کو ہم ہر طرح کے کھلاریوں کو ہم ہیرو بناتے ہیں صحیح ہے لیکن خدا رہا یہ ایک ڈاکٹری شعبہ جہاں جنہاں آج کرونا میں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹروں نے پاکستان کے لئے بہت بڑا کتار دے تو ہم تمام ڈاکٹروں کو سلام پیش کرتے اور اس کے عملے کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح کرونا کے خلاف بھی ڈاکٹروں نے جنگ لڑی ہے تو خدا اللہ گردے اور شگر کی سپیشل ڈاکٹروں نے ان سے صفادہ حاصل کریں اور امان فاؤنڈیشن کے آپ دست و بازو بنیں بھرپور تعاون کریں یہ بھی صدقہ جا رہی ہے زکاة جو آپ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں دینا چاہیے لیکن اس طرح بھی کریں لوگوں کی زندگیاں شاید بھوکا رہا ہے کہ آدمی بس سکتا ہے لیکن گردے کی آردے میں جا کے بچیں تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو سلام پیش کریں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے کی آپ اگر پیغام دینا چاہیں علیہ شاہ صاحب کی بڑی محبت ہے انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا ایک اچھا کام کر رہے ہیں لوگ ساتھ دیں اس کے سرپرستی کریں اس حدارے کی خدمت کا کام ہے لوگوں کی جانے بچ رہی ہیں آپ بھی ساتھ دیں اور سب کو خوش رکھیں کسی کا دل نہ دکھائیں بہت شکریہ راکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ موجود تھے رحمان فارمڈیشن سن کا تعلق ہے نمبرز بھی چل رہے ہیں آپ حتیات اور اپنے جو بھی ڈونیشنز وہ بھی دے سکتے ہیں علامہ سید محمد علی شاہ بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن یہ دوبارہ ہمارے ساتھ ساڑھے چھے بجے شام میں ہوں گے دعا اور مناجات کے سیکمنٹ میں بہت شکریہ صاحب خاری فیصل چشتی صاحب درخواست کروں گا بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ عقیدت کے چند شیر نچھاور فرما دیں اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلے جائیں گے تیری خوشبو میری چادر تیرے تیبر میرا زیبر تیرا شہوہ میرا مسلح ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر تیری مدہت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیری مدہت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایا میری قیاب تیرا جھوکا میری ڈولی تیرا رستا میرا حدی تیری آدھیں میری وعدی تیرے تیرے میری دیپا ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر میں ہوں قترہ میں ہوں قترہ تُو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قترہ